دفاعی سازو سامان کی نمائش آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کا کراچی میں آغاز پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے جنگ مسائل کا حل نہیں کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنا ہوں گے بھارت کشمیریوں کے حق خودرادیت کو طاقت سے نہیں دبا سکتا صدر مملکت عارف الوی کا افتدہ ہی تقریب سے خطاب ترکی چین روس امریکہ فرانس سمیت پانچ سو سے زائد ممالک کے سٹالز سج گئے ڈیم کی تعمیر چندے سے اتنی بڑی رقم اکٹھی نہ کر پائیں گے دیگر طریقے بھی ڈھونڈنے ہوں گے وقت پر ڈیم نہ بنا کر مجرمانہ غفلت برتی گئی وقت آ گیا ہے کہ اپنی قربانیاں دے کر آئندہ نسل کو بچایا جائے چیفز جسٹس ساکر بن سار کی برطانیہ میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیم کی تحریک میں اپنے دل اور دولت نچھاور کر دیئے وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت اقلصادی راوتہ کمیٹھی کا اجراز شروع سربیوں میں گیس کی طلب اور اصد پوری کرنے کا پلان اور تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے علزیزیہ ریفرنس میں آج ہونے والے حتمی دلائل مؤخر حتمی دلائل استغاثہ شروع کرے گی یا وقلہ صفائی فیصلہ محفوظ کر دیا گیا نیب ٹروسیکیوٹر کا کہنا ہے ملزم نے دستاویزات کے ذریعے دفاع پیش کر دیا ہے اب حتمی دلائل کا آغاز کریں خاجہ حارس بولیں نواز شریف نے دفاع پیش نہیں کیا ثابت مزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے حکومت کو مزید سو دن دینے کی تجویز دے دی احتساب عدالت کے باہر حکومت کی سو روزہ کارکردگی سے متعلق سوال پر شاہد خاکان عباسی بولیں کہ انہیں سو دن اور دے دیں سند کی کارکردگی تمام صوبوں سے بہتر سو روز میں جو کچھ کیا عوام کے سامنے لائیں گے وزیر بلدیات سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو بولے وفاقی حکومت کو اپنی حرکتوں کے باعث اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے ناکام حکومت ہے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں اہم ترین پیش رفت گرفتار ملزمان کے خلاف لنڈن سے شواہد اکٹھے کرنے کا فیصلہ ایف آئی اے نے برطانیہ سے شواہد لینے کے لیے عدالت سے تین ماہ کا وقت مانگ لیا انصداد دشدگردی عدالت میں تیس نومبر کو درخواست دلائل کے لیے مقرر ملزمان کے وقلہ کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے اسلامی نظریاتی کانسل کا اجلاس ڈاکٹر عیاس کی زیر صدارت جاری بیاق وقتین تلاقوں کو قابل تعذیر جرم قرار دینے پر غور خواتین کی براست سے متعلق قوانی میں ترامیم اور تجابیز بھی ایجنڈے میں شامل افغانستان میں قیام امن کے لیے جنیوہ کانفرنس آت سے شروع ہوگی پاکستان کی جانب سے وزارت خارجہ کا آلہ سطح کا وفت کانفرنس میں شریک ہوگا جنیوہ کانفرنس کا مقصد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مفاہمتی عمل کو یقینی بنانے کے لیے کابشیں تیز کرنا ہے کرتارپور بورڈر کھولنے کے لیے اقدامات پر نفجوت سنگھ سدھو پھر پاکستانی حکام کے موت طرف یہ دروازہ جو کھلنے جا رہا ہے سب کے بھلے کا دروازہ ہے ہر چیز کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے سدھو کا پاکستان آنے سے قابل ٹویٹر پہغام مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کا قتل عام بند نہ کیا زلہ کھلغام نے جالی مقابلے میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا زلہ پلواما میں بھی نام نہات سرچ آپریشن کے نام پر ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بینٹس کے لیے تجاجی وکلا بے لگام فیصل آباد زلہ کے چہری میں پھپرے وکلا کا سائلین پر تشدد ہاکی سے مارتے رہے چنیوٹ کے ہسپتال میں انسانیت سوزوا کے آڈی ایچ کیو ہسپتال کے مسیحہ جلاد بن گئے بیوس اور لاچار مریض کو طبیعی امداد کے بجائے دھکے ڈاکٹر نے عملے اور سیکیورٹی کی مدد سے مریض کو ہسپتال سے باہر پھینک دیا پورٹری مافیا بے لگام مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے برائلر گوشت کی قیمت ساڑھے تین سو سے تجاوز خریداروں کی پہنچ سے باہر کراچی سکھر سمیت سندھ بھر میں نرخ سن کر شہریوں کے ہوش اڑنے لگے مرغی مافیا کی منمانیوں اور قیمتوں میں اضافے پر ظلائی انتظامے کی خاموشی پر سوالیا نشان نائنٹی ٹو نیوز ایک بار پھر بنا عوام کی آواز معاملہ حکام کے نوٹس میں لے آیا کائنات میں تحقیق کا ایک اور سنگے میل عبور ناسا کا جہاز انسائٹ سات ماہ کے سفر کے بعد مریخ پر لینڈ کر گیا پہلی تصویر بھی بھیج دی چوبیس ماہ تک مریخ پر رہ کر اندرونی ساخت کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا کامیاب لینڈنگ پر ماہرین کی خوشی قابلے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور دنیا کے سب سے بڑے تری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تاریس بولٹن میں بات کریں گے العزیزیہ ریفرنس کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی اور ہاکی ورلڈ کپ کا ذکر بھی کریں گے اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرہ بخاری بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ دفاعی سازو سامان کی نمائش آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ کا کراچی میں آغاز ہو گیا صدر مملکت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے حق خدرادیت کو طاقت سے نہیں دبا سکتا نمائش میں ترکی چین ڈروس امریکہ فرانس سمیت پانچ سو سے زائد ممالک کے سٹالز بھی سج گئے کراچی میں آئیڈیاز نمائش کا افتتاح ہو گیا صدر مملکت نے افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ام پسند ملک ہمارے ہتیار بھی امن کے لیے ہیں پاکستان سے خوبصورت جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کراچی میں ملکی دفاعی ساز و سامان کی نمائش آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کا آغاز ہو گیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نمائش کا افتتاح کیا گورنر سندھ بھی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے تقریب سے خداب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاک آرمی نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے صدر کا کہنا دا کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور خطے میں اس تحقام کا خواہا ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہمارے ہتھیار جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے ہیں لیکن اپنے وطن کا دفاع کرنا بھی خوب جانتے ہیں ہاری فلوی نے کہا کہ ستر کی دہائی سے بتیس لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دی دہشتگردی نے معیشت کو نقصان پہنچایا جس کی بحالی کے لیے کوشاہ ہیں چار روزہ دفاعی نمائش میں کیاون ممالک کے دو سو ساٹھ مندوبین شرکت کر رہے ہیں دنیا کے چھے ممالک کے ائر چیف بھی دفاعی نمائش میں حصہ لیں گے نمائش میں چین امریکہ فرانس جارمنی اٹلی روس جنوبی کوریا اور ترکی دفاعی سازو سامان کے سٹالز کے ساتھ مجموعی طور پر پانچ سو سے زائد ملکی غیر ملکی سٹالز لگائے جائیں گے ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی بات کریں گے اسی حوالے سے فیاض بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں فریاض آگاہ کیجئے گا نمائش میں کس ممالک کے سٹال لگائے گئے ہیں نمائش میں آج کون کون سی اہم شخصیت آ سکتی ہے جو بلکل شار روزہ دفاعی نمائش کا جو ہے وہ مکمل طور پر آغاز آغاز ہو گیا ہے اور افتتہ جو ہے وہ صدر مملکہ داری پلوی صاحب نے کیا اور اس وقت جو ہے پہلا ایسا دن ہے جس میں جو ہے وہ پچاس سے زائد ممالک جو ہے وہ آئے ہیں اور دو سو سے ساٹھ مندوبین ہے جو کہ اس میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے روس کی تو روس نے بھی اپنے دو چنگی تیارے جو ہے وہ اس جگہ پر نمائش میں لے کر آئے ہیں جو کہ کافی خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس سے جو ہے وہ ہماری نمائش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے